بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میں یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج پر ناظرین بجٹ دوہزار اکیس دوہزار بائیس آج وزر خزانہ شوکر ترین صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے بہت سارے نقاط آپ سن چکے ہوں گے کہ گاڑیاں جو ہے ان میں ان کی قیمتوں میں انہیں کم کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیکسیز میں چھوٹ دی گئی ہے کافی اور تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے ایک ان کی تقریر ہے وزر خزانہ شوکر ترین صاحب کی وہ میرے پاس موجود ہے اور ان میں مزید جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں خاص طور پر ڈیولپمنٹ شعبے میں جو کہ ڈیولپمنٹس کی جا رہی ہیں جو کہ بجٹ رکھا گیا ہے اور جو گھر اگر سستے کیے جا رہے ہیں یا گھروں کی جو قیمتیں ہیں مطلب گھر بنانے کے لیے وہ کیا ریلیف جو ہے وہ عوام کو دے رہے ہیں اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہے آج کے سوئی لاکھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو اس کا آغاز ہے وہ میں وہیں سے کرتا ہوں کہ ایک تو پندرہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا اور اس پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ جو اب کم سے کم تنخواہ بھی ہوگی کسی شخص کی کسی امپلائی کی کسی مزدور کی وہ بیس ہزار روپے ہوگی یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص اپنا کسی کو امپلائی رکھتا ہے تو وہ کم سے کم اسے جو اجرت دے گا وہ مہانہ بیس ہزار روپے دے گا اس سے کم وہ اجرت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اس میں بھی دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پنشنرز جو ہیں ان کی پنشن میں بھی دس فیصد اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ موٹی موٹی ڈیٹیلز تھیں جو کہ آپ سب پہلے بھی سن چکے ہوں گے امپورٹنٹ جو مزید اس میں پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکانات کی تعمیر کے حوالے سے ناظرین ستر ارب روپے جو ہے وہ اس بجڈ میں اس کی منظوری کی گئی ہے اس کے علاوہ کراچی ٹرانسفرمیشن پلانٹ کے لیے سات سو انتالیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی ٹرانسفرمیشن پلانٹ کے لیے اٹھانوے ارب روپے دے گی اور کراچی ٹرانسفرمیشن پلانٹ کے لیے سرکاری اور نیجی شعبے کے اشتراک سے پانچ سو نو ارب روپے جو ہے وہ شامل ہوں گے تو ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ پلان تھا اور یہ کراچی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ جو ہے وہ اس بجڈ میں اس کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے اکیس سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے آٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ اس بجڈ میں دی گئی ہے اور بس یہ ساری تجویزیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد چونکہ ابھی دو تین دن بحث چلتی رہے گی اور پھر اس کے بعد بجڈ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا تو ایک قسم کی ہے سمجھیں کہ یہ چیزیں اس بجڈ میں رکھ دی گئی ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ خاص طور پر بجلی کا جو ایک شارٹ فال پچھلے دنوں میں دیکھا گیا اور یہ کافی ضرورت ہے تو اس پروجیکٹ کے لیے جو ساڑھے آٹھ ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کے علاوہ مزید بھی تین بڑے جو ہے وہ ڈیموں جن میں ڈاسا ڈاسو بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ شامل ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے اور دیا مہر بھاشا ڈیم کے لیے تئیس ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں جبکہ محمد ڈیم کے لیے چھے ارب روپے اور نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے لیے چونہ ارب روپے مختص کرنے کی جو ہے وہ تجویز آئی ہے اور جبکہ آبی تحافظ کے لیے اکیانوے ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو بھی رہا ہے تو وہ پانی کے حوالے سے ہے تو ڈیموں کی تعمیر اور یہ جو آبی مسائل ہیں ان کو تحافظ کرنے کے لیے جو یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری تھے اور یہ بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا جو کہ آئی تنگ بہت سارے لوگوں سے اگر آپ نے آپ تک بھی کچھ ڈیٹیلز پہنچی ہوں گی تو یہ چیزیں وہ مس جو ہیں وہ ہوں گی اس کے علاوہ ناظرین احساس پروگرام کے تحت ایک درجن سے زائد اچھا احساس پروگرام کے تحت بہت سارے کورسیز جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں اور اس مرتبہ جو ہے ان کورسیز میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ جو ذریع شعبہ ہے ذریع شعبہ آبیس لی ترقی کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے تو اس کے لیے بارہ عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ ٹیڈی ڈل اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے ایک عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ٹیڈی ڈل کا حملہ جو لاسٹ یئر ہوا تھا اس سے کافی فصلوں کو نقصان ہوا تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے جو ایک عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین چاول گندم کپاس گنے اور دالوں کی پدوار کو بڑھانے کے لیے دو عرب روپے رکھے گئے ہیں اور زیتون کی کاش بڑھانے کے لیے ایک عرب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوہ کسانوں کو اکتیس سو عرب روپے آمدن ہوئی جو کہ گزشتہ تئیس سو یہ وہ آگے اپنا یہ بتا بھی رہے کہ جو کہ گزشتہ تئیس سو عرب روپے تھی اور گندم گنے چاول کی پدوار میں اضافہ ہوا اگلے سال ذریع شعبے کے لیے بارہ عرب روپے مختص کیے ہیں اچھا ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اکتیس سو عرب روپے اس مرتبہ آمدنی ہوئی اور لاسٹ یئر تئیس سو تھی ایک تو یہ آٹھ سو عرب روپے اضافہ ہوا جبکہ اس کے علاوہ مزید جو بارہ عرب روپے ہیں وہ اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں آگے مزید جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کو چھ سو تیس عرب سے بڑھا کر نو سو عرب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ تقریباً چالیس فیصد اضافہ جو ہے وہ اس بجٹ میں بنتا ہے اس کے علاوہ ناظرین مزید اگلے دو سے تین سال میں چھ سے سات فیصد گروت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اگلے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا حدف چار اشاریہ آٹھ فیصد رکھا گیا ہے یعنی کہ اس مرتبہ تین اشاریہ نو تھا اگلی مرتبہ اب یہ حدف جو ہے وہ بڑھا کر چار اشاریہ آٹھ رکھا گیا ہے اچھا اب گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑیوں میں ناظرین جو سیلز ٹیکس ہے اس کی شرعہ سترہ فیصد تھی یہ جو شرعہ ہے وہ سترہ فیصد سے کم کر کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد یعنی کہ آلموسٹ کوئی ساڑھے پانچ فیصد کے قریب یہ بنتا ہے یہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے ساڑھے پانچ فیصد کم جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو مقامی گاڑیاں تیار کی جائیں گی اس کے اوپر جو ویلیو ایڈٹ ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر جو ساڑھے آٹھ سو سیسی یعنی کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان میں جو فیڈل ایکسائز جوٹی ہے اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے اور سیلز ٹیکس میں بھی کمی کی جا رہی ہے مزید آگیا ہوں تو ناظرین جو ذریعی آلات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ذریعی آلات جو ہیں ان میں اور آٹھ سو سیسی گاڑیوں کی درامت کو بھی ویل ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء دینے کی تجویز ہے یعنی کہ ایک تو جو مقامی طور پر گاڑیاں تیار ہوں گی اور ایک جو آپ امپورٹ کریں گے اور خاص طور پر جو ذریعی آلات وغیرہ ہیں اچھا اس کے علاوہ ناظرین ایمل ون اچھا ایمل ون پیکیج تھری کا آغاز جولائی دوہزار بائیس میں ہوگا اور ایمل ون منصوبہ نو ارب تیس کروڑ ڈالر کی لاغت سے مکمل ہوگا اس کے علاوہ کہتے ہیں جی کہ سندھ کے چودہ سے زائد اضلاق کی ترقی کے لیے چار سو چوالیس ارب روپے سے ایک سو سات منصوبے جو ہے وہ مکمل ہوں گے یعنی کہ چار سو چوالیس ارب روپے صرف اور صرف سندھ کے چودہ سے زائد ہی اضلاق ہیں ان کے لیے یہ رکھے گئے ہیں اور اس سے ایک سو سات منصوبے جو ہے وہ یہ وفاقی حکومت مکمل کرے گی آگے چلتا ہوں تو ناظرین خیبر پختونخواہ کے لیے نئے زم شدہ اضلاق کی ترقی کو حکومت جو فاتا کو زم کیا گیا تھا کے پی کے میں تو ان علاقوں کی ترقی کے لیے چون ارب روپے بھی اس بجڑ میں رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین مزید آگے چلوں تو آئی ٹی زونز جو ہیں آئی ٹی زونز کے پلانٹ مشینری اور سازو سامان کو خام مال پر ٹیکس کی جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے تو یہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہم نے دیکھا آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح سے گروہ کر رہی تھی تو یہ مزید انہیں چھوٹ جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین مزید وہ آگے یہ کہتے ہیں جی کہ بجلی کی ترسیل کے لیے منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں اسلام آباد اور لاہور میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کے لیے ساڑھے سات ارب روپے رکھے گئے ہیں صرف یہ بجلی کے منصوبوں کے لیے ہیں اس کے علاوہ ناظرین موبائل فونز کے اوپر آتا ہوں تو موبائل فونز پر موجود جو ویلڈ ہولڈنگ ٹیکس کی شرح تھی وہ بارہ اشاریہ پانچ سے کم کر کر دس فیصد کی گئی ہے اور موبائل سرویسز ویلڈ ہولڈنگ ٹیکس آٹھ فیصد تک بطری جو ہے وہ کم کیا جائے گا یعنی کہ یہ خالی تجویز ابھی ساڑھے بارہ سے لے کر دس تک ابھی سٹارٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آٹھ فیصد تک لے کر جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین آگے میں چلوں تو کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے اس کے لیے بھی دس ارب روپے رکھے گئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے چھاسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں سکولر شیط لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ چھاسٹھ ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ آزاد جمہو کشمیر کے لیے ساٹھ ارب روپے رکھے گئے ہیں اور نئی مردم شماری کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے پانچ ارب روپے کی رکم مختص کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین سپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی زون ڈویلپرز اور انٹرپرائزرز کے لیے دس سالہ ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے یعنی ان سب کو دس سال کے لیے اب ٹیکس کی چھوٹ ہوگی چھوٹے کاروباری حضرات کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اور کی حد ایک کروڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین مزید میں آگے چلوں تو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ایک سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں یہ بہت امپورٹن ہے ایک تو محلیاتی آلودگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور چونکہ یہ پاکستان مینوفیکچر نہیں ہو رہی یہ باہر ہو رہی ہے تو جو باہر سے منگوائے گا گاڑی پاکستان میں تو کسٹم ڈیوٹی اس کے اوپر بہت زیادہ لگتی تھی تو یہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی جا رہی تاکہ پانی سے بجلی سے جو چلنے والی گاڑیاں ہیں اس چیز کو پرموٹ کیا جائے اس کے علاوہ مقامی طور پر تیار ہیوی موٹر بائیکس ٹرک اور ٹریکٹر کی مخصوص اقسام پر ٹیکسوں کی کمی جو ہے وہ دھی جا رہی ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ کسان وغیرہ یا موٹسائیکل وغیرہ عام طور پر عام آدمی یا غریب لوگی خریدتے ہیں تو آبیسلی اس میں بھی کمی دیکھنے کو جو ہے وہ آئے گی اس کے علاوہ امیروں کو کہا جائے گا کہ اپنے حصے کا واجب الادار ٹیکس ادا کریں اچھا یہ مزید ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اس کے علاوہ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس اور اور ایف ای ڈی میں اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں اور ملک میں مزید خصوصی ٹیکنالوجی زونز جو ہے وہ بھی قائم کیے جا رہے ہیں تو ناظرین یہ مزید کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سے جس میں اربوں روپے کے خاص طور پر سٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا انہیں پرموٹ کیا گیا جو کسان ہے انہیں جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا بہت پیسے رکھے گئے انڈسٹری میں بہت زیادہ پیسے رکھے گئے جو کہ اس ویجر میں اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں گاڑیوں یا تنخواہوں کے کو علاوہ بھی ناظرین امید ہے آپ کو وی لک پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمنڈ باکس میں لازمی کیجئے گا آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ